پشار ریولیسٹیشن کے قریب قائم ڈرائیپورٹ انیس سو چیسی میں تعمیر کیا گیا پانچ کنال ارازی اور تین شیڈز پر مشتمل لے ڈرائیپورٹ بنایا گیا تھا مالبردار کنٹینر اور گھڑیاں کڑی کرنے کیلئے لیکن تیس سال گزرنے کے باوجود اس ڈرائیپورٹ میں ایک بار بھی توسین نہیں کی جا سکی جس کے وجہ سے اب یہاں کنٹینر کڑی کرنے کیلئے جگہ کم پڑ گئی ہے ڈرائیپورٹ میں بینوں ملک سے مانگوائے گئی 357 گاڑیاں بھی ریلوے کی 44 روپے کی ادم ادائیگی کے باعث 2013 سے کڑی ہیں ان گاڑیوں کو مالکان کی حوالی کیا جا سکا ہے نہیں انہیں یہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے جس کے وجہ سے ڈرائیپورٹ میں جگہ کی تنگی کا مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا ہے جگہ کی کمی کسٹم کلیرنگ ایجنٹ سمیت کسٹم حکام کیلوی مسئلے کا باعث بن رہی ہیں گاڑییں تو انہوں نے ریلیس کر دی ہیں لیکن کیونکہ یہ جگہ پاکستان ریلوے کی ہے تو پاکستان ریلوے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جو سٹور چارجز جو ہمارے بنتے ہیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان ریلوے کہتا ہے کہ 44 کروڑ روپے ہمارے سٹور چارجز کی بنتے ہیں ڈرائی پورٹ میں جگہ نہ ہونے کی باعث اس وقت سنگلو سامان سے بڑی کنٹینر حیط آبات فیسٹوئن میں کڑے ہیں جن کے ڈرائیور کسٹم کی عدم ادائیگی کی باعث گشتہ دو مال سے خوار ہو رہے ہیں ادھر نہ کوئی نہ آنے کا جگہ ہے نہ کوئی باثروم ہے نہ کوئی بیٹھنے کا جگہ ہے ادھر نہ روٹی کھانے کا کوئی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارا گاڑی خالی ہو جائے ہم چلا جائے واپس ادھر سے نکل جاؤ ادھر سے نکالو گاڑی کسٹم والا ہمارے کو بولتا ہے ادھر ہی کھڑے رو ہم کدھر جائیں کوئی اندازہ نہیں ہے نشی کب تک اور بھی کڑا رہے گا وفاق حکومت کے جانب سے اب ازاخل میں پیر پی آئی کے مقام پر ریپورٹ تعمیر کیا جا رہا ہے جس کا پی سیون تیار ہے اور اس منصوبی پر دسمت دوزار سلطہ تک تعمیراتی کام کا آغاز متوقع ہے کہ مرمین موت حیات کے ساتھ صلی اللہ دنیا نیوز پر شاہو